سبسکرائب کیجئے ہمارے کسان ایگریکلچر انجنیرنگ چینل کو اور ساتھ میں گھنٹا بٹن بھی دبائے ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے دنیا واد نمسکار کسان بھائیو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کسان ایگریکلچر انجنیرنگ میں آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں مہندرہ دوستو پیسٹ ڈی آئی جو کی دوہزار پانچ موڈل ہے اور کسان بھائیو یہ ٹیکٹر تین سیلینڈر کے اندر آتا ہے اور بیس ایچ پی کا ٹیکٹر ہوتا ہے وہ جو اس کا انجن ہوتا ہے وہ دوہزار اٹالی سی سی کا ہوتا ہے اور جو کمپنی اس کے آر پیم بتاتی ہے وہ آر پیم ہے انیس سو ریٹڈڈ آر پیم ہے اس کے اس کے جو فرنٹ آئے رہے ہے وہ چھے سولہ کے آتے ہیں کسان بھائیو دیکھیں اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ٹیکٹر بھی کا ہوا ہے اس لئے آپ تھوڑا دھیان سے دیکھیں جو کسان بھائی لینے کے چک ہے میں تھوڑا دھیان سے دیکھتے چلے اس ٹیکٹر کو ٹیکٹر اوریجنل کلر کے ساتھ ہے نہ کسان نے اس پر کوئی کلر کر آیا کلر بھی اوریجنل ہے اور اس کا یہ جو پمپ ہے دیکھ لیجئے بلکول ایک دم ساپسوز ٹیکٹر ہے جو کسان بھائی کھریدنا چاہتا ہے تو ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں میں آپ کو اسے سٹارٹ کر بھی دکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو کونٹیکٹ نمبر بھی دوں گا جس پہ آپ سمپک کر سکتے ہیں ہم سے آگے والے جو ٹائر ہے وہے تو ختم ماننو آپ بلکل یہ مان لو کہ دس پیسے ہی بچ رہا ہے لیکن جو پیچھے والے ٹائر ہے اس کے وہ اس کے ٹائر ہے بارچار اٹھائس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ٹائر نمبر پیسے ہے لیکن ہے ربڑی ربڑ چڑھی ہوئی اٹھائر پر دیکھیں دھیان سے لیکن ربڑی بغیر اب بلکل ساپ سود ہے بڑی آفیٹ ایک دب اب دیکھیں اس کی جو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں جو اس کی ہائیڈرولک کیپسٹی ہوتی ہے وہ بارہ سو کے جی ہوتی ہے نہیں بارہ کنٹر لالام سے اٹھا لیتی ہے ہائیڈرولک وہ جو اس کی پی ٹیو ہوتی ہے پچی دسمال پانچ ایچ پی کی ہوتی ہے یعنی کہ تیس ایچ پی کا ٹیکٹر ہے وہ پچیس ایچ پی اس کی پی ٹیو نکالتی ہے دیکھیں بلکل دھیان سے دیکھیں خریدنے کے حساب سے اور چھتری وغیرہ سب اس پہ لگی ہوئی ہے دیکھیں بلکل ساپ سوٹ ٹیکٹر ہے اورجنل کلر ہے دوہزار پانچ موڈل ہے یہ ٹیکٹر لاسٹ میں میں آپ کو اسٹارٹ کر کے بھی دکھاؤں گا اس کو اور کسان بھائیو یہ ٹیکٹر میرٹ میں ہے میرٹ میں ہمارا گاؤں پڑتا ہے گڑینا وہاں پر یہ ٹیکٹر ہے کوئی کسان بھائی لینے کا چھک ہے تو آ کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے کونٹیکٹ کا ویسے بھی کر سکتے ہیں فون کے دوارہ بھی آپ کو اس کے آواز بھی سنوا دوں گا اور کسان بھائیو یہ اس کا میٹر ہے اور جو اس کا ہنڈل ہے ہنڈل بھی بلکل فیٹ ہے کوئی چیک بغیرہ نہیں ہے اور سب فیٹ ہے کسان بھائی کو لے کر کوئی کام بھی نہیں کرانا پڑے گا دیکھیں اور کسان بھائیو یہ اس کے گئر ہے آٹھ فورورڈ دو ریورس گئرہ کے اندر آتا ہے ٹیکٹر کسان بھائیو یہ پچاس بھگے والے کسان کے لیے بھی بہت اچھا ٹیکٹر ہے تیل کی خفت سب سے کم ہے اس کی مہندرہ میں جانے لگتا کتین سلنڈر ٹیکٹر میں سب سے کم تیل یہ ہی کھاتا ہے ڈیزل کی خفت بہت کم ہے اور جو اس کا یہ یا آپ پمپ دیکھ رہے ہیں یہ پمپ ہے ہائیڈرولک پمپ ہے جو کس کا آگے ہوتا ہے اور یہ بیٹ رہا ہے اور اس کے ڈبے پہ جو بھی لکھ رہا ہے آپ دھیان سے پڑھ لیجئے اس پہ لکھ رہا ہے RDA 1889 یہاں بھی کچھ یہ مہندرہ کا مارک ہے اور ساتھ میں نمبر ڈالا ہوا ہے کسان بھائیو چاروں طرف سے میں نے گھوم کے آپ کو یہ ٹریکٹر دکھا دیا ہے اب بلکل آپ کو دور سے بھی دکھاؤں گا ایک بار اس ٹریکٹر کا جو ٹوٹل ویٹ ہوتا ہے وہ سترے کنٹل نبی کلو ہے اور بمپر تو اتنا ہیوی لگا ہوا ہے آپ اتنا ہی دوڑا دوڑا کا ٹکر مار دیجئے ٹوٹے گانی دیکھ لیجئے ویسے ٹریکٹر لینے والے کو کوئی دکت نہیں ہے کیمت اس کی ملاس میں بتاؤں گا آپ کو اس کے آواز بھی سن لو ایک بار اس کے بعد میں آپ کو اس کی قیمت بتاؤں گا دیکھ لیجئے ٹریکٹر پورا ہے چھتری بغیرہ لگی ہوئی ہے بمپر فیٹ ایک دم رنگ روگن سا فیٹ ہے چلا ہوا کافی کم ہے کیونکہ کھیتی ویتی تو اس نے ایسی کری جب سو آیا کھڑا یہ بس زیادہ نہیں چلا اتنا ہم اس کی آپ کو آواز سنواتا ہوں ٹریکٹر پورا ہے بھائیوں آپ نے آواز سن لی ہے اب میں آپ کو ٹریکٹر پورا لوڈ ڈال کر دکھاتا ہوں بریک مارکر اس کی ریز دے کر دیکھتا ہے آئیے ٹریکٹر پورا ہے ٹریکٹر پورا ہے ٹریکٹر پورا موسیقی بھائیو آپ نے دیکھ لیا ٹریکٹر لوڈو بھی بالکل نہیں مان رہا ہے اور آپ کو اس کی قیمت بتا دوں کسان بھائیو اس کے دو لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اور کسان بھائیو اگر آپ ہم سے سمپر کرنا چاہتے ہیں تو اس ووٹسپ نمبر پر آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اور میں کسان بھائیو کا نمبر ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا آپ وہاں پر جا کر اس نمبر پر بھی کول کر کے بات کر سکتے ہیں دھنیا بھائیو